جائے ہن دوستوں میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصور سواستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیبیٹ کیونکہ ابھی حالی میں فیٹی اپ نے پاکستان کو ایک بار پھر سے گری لسٹ میں ہی رہنے رکھا ہے کیونکہ بہت سے پوائنٹ جو پاکستان پورے نہیں کر رہا تھا جیسے دیستگردی پاکستان کی سب سے بڑی پہچان ہے تو اسی کو لے گئے فیٹی اپ نے ایک بار پھ سے سوچ لیا ہے کہ پاکستان کو اسی لسٹ میں رکھا جائے اس سے تس سے مس نے کیا جائے تو پاکستانی میڈیا کیسے بھگلا گیا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کیسے بھارت کے بھارت کا نام دے رہے ہیں کی بھارت کا اتنا پرباہ ہوئے کی پاکستان کو ایف ایٹی اپ کی لسٹ سے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتک کے لیے ضرور دیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہاں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہل سبسکر کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جے ہن بندے ماترم بھارت ماتا کی جے دوستو پوائنٹس میں سے صرف دو ایکشن میں ناکامی پر ایک بار پھر سے گریلیسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے مالیاتی جرائم پر جوادے پورے کیے فیٹ اف نے اس کی تاریف تو کی لیکن یہ تاریف بھی ہمیں گریلیسٹ سے نہیں نکال پائی اب اس سال جون تک دوبارہ وقت دیا گیا ہے کہ بقیہ جو دو ایکشنز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جائے ناظرین پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کیے گزشتہ سال میں کئی قوانین منظور کیے ان قوانین میں انصداد منی لانڈرنگ انصداد دہشتگردی وقت پروپیٹیز قانون میوچل لیگل اسسٹنس قانون سمیت چودہ وفاقی اور تین صوبائی قوانین بنائے گئے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایک عالمی ادارہ ہے جو دنیا بھر میں دہشتگردی کے لیے منی لانڈرنگ پر نظر رکھتا ہے ادارے کے 38 سرکان میں امریکہ برطانیہ چائنہ اور بھارت شامل جبکہ پاکستان اس کا رکن ملک نہیں ہے اس ادارے کا اجلاس جو ہے یہ سال میں تین بار ہوتا ہے ابھی بھی ایک مارچ سے فرس مارچ سے چار مارچ تک کل تک اس کا اجلاس تھا فیٹف کے سفارشات پر عالمی پابندیاں لگائے جاتی ہیں گزشتہ سال بھارت کے ایک بیان نے اس وقت فیٹف جیسے عالمی ادارے پر سوالات کھڑے کر دیئے جب انڈین وزیر برائے خارجہ امور ایس جی شنکر نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کا فیٹف کی گری لس سے نام بھارت نے نہیں نکل نہیں دیا تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی فیٹف کا جو جانب دارانہ رویہ ہے اس پر اور سیاسی کردار کی طرف یہ کہتے ہوئے انگلی اٹھائی تھی کہ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر فیٹف کی تلوار لٹکتی رہے اب حقیقت کیا ہے کیا واقعی فیٹف کی سفارشات پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا نام گری لس میں ہے یا پھر کچھ طاقتیں پاکستان پر فیٹف کی تلوار لٹکائے رکھنا چاہتی ہیں میں بات کروں گی سابق سفیر شاہد امین صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہد امین صاحب آپ کا شاہد امین صاحب چونتیس ایکشن پوائنٹس میں سے صرف دو پوائنٹس ایسے رہ گئے ہیں جس پر پاکستان کو مزید کام کرنا باقی ہے ایسا نہیں کہ ان پر کام نہیں ہوا مزید کام کرنا اس پر باقی ہے فیٹف اس پر تعریف بھی کرتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سفارشات کی وجہ سے کہ ان پر عمل درامت نہیں ہوا دو پوائنٹس پر یہ معاملہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا پچھلی بار یہ سارا بھانڈا بھوڑ دیا تھا بھارت کے ایس جے شنکر نے کہ بھارت کی وجہ سے جو ہے نا وہ فیٹف نہیں نکالتا ہے پاکستان کو گریل اس سے تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ جو ہے نا وہ دباؤ پر ہوتا ہے یہ سارے معاملات دیکھیں میرے خیال میں جو بھی فیٹی ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا اتنی کا مطالبہ ہے لیکن وہ پاکستان کے اپنے بھی مفاد میں ہیں کہ ہر قسم کی منی لانڈرنگ اور اس طرح کی نامناسب کاروائیوں کو روکا جائے کہ اس منی لانڈرنگ میں ٹیرورزم کو تخبیر دیئے اور آپ پر معلوم ہمارے میں ٹیرورزم میں کیا کیا ساتھی میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اتنی کچھ پاکستان کی کوششوں کے باوجود اور ان کی تعریفوں کے باوجود کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ایفٹی اپنے لڑھتے ہیں اس کے پیچھے یقیناً سیاسی محرکات ہیں اور انڈیا کا آپ نے ذکر کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں western countries بھی اس میں ملابس ہیں وہ بھی اکیم کا جس میں امریکہ بھی شامل ہے یہ لوگ پاکستان پہ دوا رکھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ایسا ابھی تک ہمیں کو اس میں سے اس لیس سے خارج نہیں کیا گیا ہے اور اور دنیا میں اتنے سارے ملک ہیں دو سو ملک ہیں یا کہ اتنے بھی ہیں کیا وہ سارے کے سارے بلکل معصوم ہیں کیا وہاں پہ اس خم کی کاروائیاں نہیں ہوتی ہیں یہ کیا بات ہے کہ صرف دو چار ملکوں جس میں پاکستان سرے پیرس ہے اس کو سنگل آؤٹ کیا ہوگا ہے ہم سے تو اور قسم کے مطالبات ہو رہے ہیں یقینا ہماری کوشش ہے کہ وہ مطالبات کو شاید امین صاحب جو موجودہ سیچویشن ہے پاکستان کا رشیہ کا دورہ کرنا پھر رشیہ کا یوکرین پر اٹیک کرنا کیا یہ موجودہ سیچویشن بھی ان فیصلوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اثر انداز ہوگی ظاہر ہے امریکہ تو یہ برداشت نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان کسی بلوک کا حصہ بہت ہے اور پاکستان ہمیشہ جانبدار کبھی بھی نہیں رہا غیر جانبدار ہے اور پاکستان یہ اس کے باوجود یہ سب چیزیں جو ہے پاکستان کی جو ایکٹس ہیں یہ اثر انداز ہوں گے دنیا کے فیصلوں پر چاہے وہ آئی ایم ایف کے فیصلے ہوں چاہے پھر وہ ایف ایف کے فیصلے ہوں یہ جو ہے کہ ہمارا نوٹرل رہنا یہ امریکہ کو بہت ناگوار گزر رہا ہے ہمارا اس وقت دورہ تھا روس کا اگر وہ کرنی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس دورے میں تھی کہ زیادہ افادیت ہوتی اور اس کے زیادہ بینیفٹس ملتے لیکن بہرحال بات چیزوں کا ہمارا کنٹرل نہیں ہے یہ اتفاق ہے کہ اسی وقت لوکرین کا مسئلہ اس قدر سنگیل نویت اختیار کر گیا لیکن میں سمجھتا ہوں جو پاکستان نے پالیسی اختیار کی ہے کہ ہم کوئی کسی فریق کے حصہ نہیں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کیے اس مسئلے کو اور دیگر ایسے مسئلوں کو ڈپلومیٹک طریقے سے سفارتی طریقے سے پرامن طریقے سے حل کیا جائے جنگ اس کا حل نہیں ہے لیکن ہم جس طریقے سے دنیا کو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں ہم نیوٹرل ہیں دنیا بھی کیا ہمارے جیسر کو ایسے ہی لے رہی ہے کیا واقعی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں نیوٹرل ہیں تو پھر یہ اس طرح کے پابندیاں اور اس طرح کا سخت اروائیہ کیوں ہے دیکھئے وہ یوکرین کی سلسلے میں ان لوگوں کا ویسٹ کم اپلیو یہ ہے کہ نیوٹرلیٹی جو ہے وہ بلکل نامناسب ہے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ گوڈ اور ایبل کے بیچ میں آپ کہیں کہ میں تو نیوٹرل ہوں تو ان کی ذہنیت میں یہ ہے کہ یوکرین کا مسئلہ ایسا ہے اور ایک لحاظ سے اس میں کچھ وزن بھی ہے دیکھیں یوکرین میں جو ایک چیزیں ضرور ہیں کہ ہم ایک چھوٹا ملک ہیں اور ہمارا بھی انٹریسٹ یہ ہے کہ کوئی بڑا ملک چھوٹے ملک کے خلاف یک طرفہ کاروائی نہ کرے اور یہ جو اکرین میں رشاہ نے کیا ہے اس سے یقیناً ایک جو لوکل بولیز ہوتے ہیں نا بعض ملک بڑے ہیں ان کا چھوٹے نیبر کے ساتھ خلاف ہے رائے ہیں وہ بھی انکرائج ہوں گے کہ اگر رشاہ جو ہے اکرین میں اپنی منمانی کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں انڈیا میں بھی تخویر کل رہ گی وہ سرٹیکل سٹائپ سے مستقل بات بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ غلط پریسیڈنٹ تو ہے میرے اپنی ذاتی رائے یہ ہے لیکن بہرحال ہماری نیوکریلٹی ہماری قومی مفاد میں اس لیے ہیں کہ بڑی ہماری تبقیوات کے مطابق کوششیوں کو یہ ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہے روس ہمارا بڑا پڑوسی ہے بہت روس کے ساتھ ہمارے ایسے شعبے ہیں جس پہ ان کے ساتھ تابون ہمارے لئے بڑا مفید ہوگا ہمارا قومی مفاد بلکل یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات میں بہترین لائی جائے اب یہ اتفاق ہے کہ مسئلہ بیٹ میں کہیں سے آ گیا ہے اس کو جس طریقے سے خونش حسنوڈی سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں کریں نیوٹیلٹی اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے ابھی جب یو ان جی اے میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو پاکستان نے اس کو ووٹ ہی نہیں ڈالا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ اس سے ایگری ہیں نہ اس سے ڈس ایگری ہیں لیکن اس کا فائدہ جو ہے ایٹ ڈا اینڈ جو ریشیا کو جا رہا ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ ووٹ کم پڑ گئے یہ صرف پاکستان نے نہیں کیا بنگلہ دیش سری لنکا ہندوستان یعنی اس ریجن کے چار ممالک ایمپورٹنٹ کنٹریز ہیں چاروں انہوں نے اس کو ابسٹین کیا وہاں پہ ووٹ نہیں دیا تو باقیوں کے بارے میں تو کوئی خاص خبر میں نے نہیں پڑھی لیکن پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اچھا نہیں کیا حالانکہ یہی بات جو ہے وہ ہندوستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے بھی اچھا نہیں کیا ان کو شاید نہیں کہا میرے سامنے سے کوئی خبر نہیں گزری کہ ان کو کہا انہوں نے یا یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ نہیں ہندوستان تو شاید نہیں سنے گا ہماری کوئی بات اس لئے ان کو نہ کہا ہو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے اور پاکستان کیوں کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ مانگتاں کے چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ اثر زیادہ ہوگا اس لئے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے علانکہ جو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ اس کے خلاف ہے اس کے جو بیسک رولز ہوتے ہیں اس کی خلاف ورزی آپ کسی کنٹری کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں جی آپ نے یہ کرنا ہے ہاں آپ اس کو کسی اور طریقے سے جواب دے سکتے ہیں جس طرح ان کی بہت ساری یہاں پہ انویسمنٹس ہے ڈنمار کی ہے جرمنی کی ہے اٹلی کی ہے اور یورپین کنٹریز کی یہاں پاکستان میں انویسمنٹ ہے ہمارے لئے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ٹیک سٹائل پروڈکٹ کی ویسے ہمارے فریش ٹوٹ اور ویجیٹیبلز وہاں پہ بہت زیادہ جاتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ہمارے پاس ایک اچھی مارکٹ میں کہوں گا نے کیونکہ امریکن جو ایمبیسٹر ہیں نئے سفیر کی تائیناتی ہوئی ہے اور وہ جو ہے اپنی جو ایمبیسی ہے وہ جائن کر لیں گے ابھی ایک یا دو دنوں میں لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں مگر بہارت نہیں چاہتا تو یہ بھی ایک بات ہے کیونکہ اکثر سعودی عربیہ اور باقی کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا پاکستان میں اثر رسوخ زیادہ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے ختم کر لیے جائیں اور تعلقات بہتر بھی ہے اگر ہو جائیں لیکن فیلال ایسی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی ریسنٹی دو دن پہلے جو وارٹر کمیشنرز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے ان کے بیچ میں تین روزہ ڈائیلوگز چلیں اسلام آباد میں اور بہت سارے ایشیوز پر اگری ڈس اگری ہونا ایک الگ بات ہے لیکن ات لیسٹ ٹیول کے اوپر بیٹھ کر باتچیت کی گئی کون کس کی مانتا ہے کون کس کی سنتا ہے یا نہیں سنتا یہ ایک الگ وہ ہے ایشیو ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ تو ہے فیلال دیکھا جائے گا کیا یورپی یونین کیا کرتا ہے جب یکران کی جنگ ختم ہوگی تو یقیناً وہ اس بات کو نہیں بھولے ہوں گے لیکن وہی والی بات ہے کہ ہر ملکی اپنے اپنے جس سے کہتے ہیں کہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے اور اپنی پولیسیز ہوتے ہیں ہماری کوئی کلیر پولیسی نہیں ہے انفورچنیٹلی لیکن پھر بھی خیر اینیوئی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے مطلب اسی طریقے سے جب ہم نے رشیہ کا عمران خان نے دورہ کیا تو اس کے اوپر جو ابھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا دورہ یوکے تھا یعنی برطانیہ کا دورہ تھا اس کو گریٹ بریٹن نے یونائیٹڈ کینڈم نے اس کو ختم کر دیا اس دورے کو کہ یار یہ نہیں ہے مطلب انہوں نے منع کر دیا سیڈی سی بات میں یہ کہہ دوں آپ کو اور وہ اس وجہ سے کہ آپ رشیہ کے دورے پہ گئے اور اسی دن انہوں نے یوکرین پہ حملہ کیا کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے اس کا یوکے کا یا باقی ویسٹرن کنٹریز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیہ نے اگریشن کی ہے ایک ساورنٹ ملک کو اس کی روڈز کو وائلیٹ کیا ہے منعیٹڈ نیشن کے چارٹر کی خلاف اورزی کی ہے ناٹو چارٹر کی خلاف اورزی کی ہے تو اس وجہ سے ہم ان کنٹریز کے ساتھ بھی شاید اسی طریقے سے سختی کریں گے جس طریقے سے وہ رشیہ کے ساتھ کر رہے ہیں علاقے وہی والی بات ہے کہ مطلب کائی پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا بارہ آنے کا وہی والا حساب ہمارا ہوا انفرچنٹلی رشیہ میں کہ مطلب دورہ تو کن لیا نو ڈاؤٹ رشیہ ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے دنیا کا ایک سپر پاور رہا ہے اور اب بھی مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے جو یوکرائن میں انہوں نے کیا تو مجھے میرا ذاتی وہ تو یہ بلکل چینج ہوا ہے کہ نہیں یار رشیہ is the real سپر پاور of the world جس طریقے سے انہوں نے مطلب سینگ گڑائے ہوئے ہیں اس بات کی کہنے ہوں طاقت کے حوالے سے پاور کے حوالے سے تو مطلب امران خان صاحب نے دورہ تو کیا لیکن اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوا البتہ جو ہمارے باقی جو توڑا بہت ہمیں سپورٹ ملتی تھی ان کنٹریز کی ویسٹرن ورٹ کی وہ بھی خفا ہوگے وہ ہم سے ناراض ہوگے اس بات کے اوپر تو یا تو یہ تھا دورہ تو لازمی سی بات ہے رشیہ کا کرنا ضروری تھا میں خود اس حق میں ہوں سیدھی سی بات ہے کیونکہ دنیا میں آپ کسی ایک ملک کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے امریکہ ہے امریکہ جب ضرورت ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہے جب نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یار وہ تو ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں کہ آپ کو ہونے اور یہ